دوستہ روشکار ہاں کلیب جی کیا سوال تھا آپ کا سر میں میرے سوال تھا کہ جیسے سر انسان ہے جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد سر جب آتما کہا جاتی ہے اور کہا جاتی ہے اور سر اسے بھگوان اس سے کیا پوچھتا ہوگا سر مرنے کے بعد آتما سے اچھا سوال یہ ہے آپ کا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آتما کہا جاتی ہے اور پر آتما آتما سے کیا پوچھتا ہوگا یہ تو بہت ہی جیدہ گہرہ سوال ہے اس کا تو جواب بلکل آنکھو دیکھا حال تمہیں دے نہیں سکتا مگر آتما والے درستی کون سے دے سکتا ہوں تو پہلے آپ نے آپ کی سوالوں میں جواب ہے آپ نے کہا جب انسان مر جاتا ہے آپ نے یہ نہیں کہا آتما مر جاتی ہے نہیں سر آتما تو مرتی نہیں مرتی نہیں دوستو ان کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کیجئے گا اور پھر آگے اس میں کرتے ہیں ویچار کرتے ہیں ویچار بھی مرس ہم سب ملکے اور ڈھونتے ہیں کہ اصلی کیا ہے آپ یہ بتاؤ جی سر جیسے پنکھا چل رہا ہے جی اس میں سے پنکھا سے خراب ہو جائے جی تو بیجلی کہا جاتی ہے بیجلی سر کہیں نہیں جاتی مطلب بیجلی تو نہیں مرتی نا نہیں سر وہ کسی دوسرے اس میں لگ جائے گی جی جی تو مرتا کیا ہے شریر نا شریر شریر کے اندر پران ہے تو وہ کہاں چلے جاتے ہوں گے وہ تو مرتے نہیں سر وہ کسی دوسرے میں چلے جاتے ہوں گے اس بات کو مانتے ہو ہمیں ایکیوریٹ نہیں ہم کہہ سکتے پر ہم بیجلی کا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہٹھا کے دوسرے جنگے لگتے ہیں بیجلی نہیں مرتی نہ سڑتی نہ گلتی ایسا کچھ نہیں ہے شریر شڑ بھی گل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آتما سے پرما آتما کیا پوچھتے ہوں گے جو یہاں سے جاتے ہیں جو شریر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی دنیا رنگ منچ ہے اپنا اپنا پارٹ پلے دنیا کیا ہے ایک رنگ منچ ہے سب اس میں اپنا اپنا رول کر رہے ہیں رول کون کر رہا ہے آتما یہ آپ کا میرا کیا ہے شریر یہ ان کا وہ ہے روپ جس روپ میں آتما آتما نے روپ دھان کیا آپ کا میرا الگ لگ کہنا جیو جنتویس روپ ہے جیسے ایک سرکس میں الگ الگ نہیں ہوتے ہیں جیسے فلم میں الگ الگ ہوتے ہیں تو رول کر رہی ہے آتما کروارے گون پرما آتما پرما آتما کے ہاتھ میں کیا ہے سب کی رسیاں بندی میں یہ کٹ کتلی کا کھیل ہے جیسے وہ چلا رہی ہے یہ لکھائی کہتے ہی ہیں آپ کا سوال ہے کہ آتما سے باتیں کیا کرتے ہوئی پرما آتما جب کوئی آتما یہ شریر چھوڑ کے جاتی ہے جیسے شریر ہٹا ملے اگر چلتے جالتا پنکھا ٹوٹ جائے خراب ہو جائے تو کرنٹ کو توہاں سے پڑے گا نا جیسے شریر خراب ہو جاتا ہے تو آتما کو ہٹنا پڑے گا سے پران کو وہ ہٹ کے جب یہ آتما وہاں جاتی ہے کہ چلو یہ رول پورا ہوگا رول ہوا ہمارا یہ شریر رول ہے رول پورا ہوگے تو بات آتما پرما آتما کی بات کیا ہوتی ہوگی اب یہ کلپ نہ کرو جیسے ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے شوٹنگ میں کسی ایک علاکار کو ایک رول ملا جیسے ہمیتہ بچن کو کلی میں رول ملا جیسے فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی تو اس فلم کا جو ڈائریکٹر ہے وہی پرماعتما ہوا اس کا جو اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے کیا فلم بنانے اس کی مرضی بن رہی نا تو وہ کیا بات کرے گا وہ اس کے اندر تو اقبال کا رول کیا ہمیتہ بچن نے اور ویسا ہمیتہ بچن ہے ہمیتہ سمجھ لیجئے جب فلم کے اندر وہ اقبال ہے وہ رول وہ کر رہا جیسے میں دیو سارے شور ہوں آپ کلدیب جی ہیں یہ ہمارے اس انسار کے نام ہیں آتما کا نام تو کچھ اور ہوگا جیسے اس میں امیتہ بچن کا نام اقبال ہے مگر امیتہ بچن کا نام ہے اقبال تو نام نہیں ہے ان کا تو جب وہ اقبال نکل اقبال سے امیتہ بچن ہٹ کے بات کرتے ہوں گے محنوان دیش آئے اس کے ڈائریکٹر تھے فلم کے نا تو جب بات کر رہے ہیں ان کو یہ ہی تو بات ہو رہی ہوگی ڈائریکٹر کر رہا ہے بہت اچھا رول کیا ہوئے آپ نے بھائی آپ ایک بھی سین میں ڈگمگائے نہیں آپ لگا بلکل بلکل اقبال ہی ہو آپ ان کے ماں باپ آپ کے ماں باپ بیٹے بنے بھائی سارے رول بڑھیا نہیں بھائی آپ نے اور جو دوسرے لوگ تھوڑے ہی دور بھٹک بھی رہتے ایکٹنگ کرنے میں آپ نے انہیں بھی سمال لیا یہ تو کہتے ہوں گے وہ آتما مطابع یہ کہتے ہوں گے آپ نے ڈائیکشن بہت اچھی دی آپ نے رول بڑ اچھا دیا آپ نے سب ایسا کیا کہ میں وہ رول کو اچھے نہیں بھائی یہ تو کرتے ہوں گے اور پھر ڈائیکٹر کہتا ہوگا مطابع جی میں آپ کو اگلی فلم میں بھی لینا چاہوں گا آپ نے رول بہت اچھا کیا آپ بہت اچھے گلا گار ہو اپنے میرے من کی جو اچھا تھی رول کے کروانے کی وہ آپ نے پورا جیوانت کر دیا کنی لگا لگ گیا میں آپ کو اپنی ہر فلم میں لینے چاہوں گا آپ بہت اچھے ہو آپ میری ہر فلم میں آؤ ایسی اشور کہتے ہوں گے کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیج آیا آتما کو وہ تم نے بہت اچھا کیا اور اس وجہ سے اب تم تمہیں اور بھی اچھے یونیوں میں اچھے روپ میں بھیجا جائے گا اور خوش ہو کے یہی کہتے ہوں گے اور آتما بھی کہتے ہوگی کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا میں آپ کا دھنیواز ہوں ادھا کرتا ہوں دوستو یہ آپ کو آپ کو کیسے لگا جواب میرے آپ خوش ہو آپ کا ایک اور سوال تھا بھی آتے آتے ہیں چلو دوسرے ویڈیو میں دوست ان کا ایک اور سوال تھا اس کو اس بارے میں دوست اپنے کمنٹ جو بتائیے گا کیسے لگا